موسیقی سانحے ساہی وال تاہال کسی نتیجے پر نہیں پہنچے دو سے تین روز میں تحقیقات مکمل کرنا ممکن نہیں سربرا جی آئی ٹی ایجاز شاہ نے صاف صاف بتا دیا قانون کے تحت تیس روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوتی ہیں واقعے کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جا رہا ہے چار اینی شاہدین کے بیانات کلم بند کر لیے چھے سی ٹی ڈی اہلکار حراست میں ہیں ایجاز شاہ کی میڈیا سے گفتگو جی آئی ٹی اراکین کا جائے وقوعہ کا بھی دورہ سانحے ساہی وال وزرعالہ پنجاب نے تمام مصروفیات منصور کر دی شام پانچ بجے فیصلہ کو نسلا سپی طلب جی آئی ٹی ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد فوری اور بڑے فیصلے متوقع صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری اور محکمہ داخلہ کے افسران شریک ہوں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کا کہنا ہے کہ سانحے پر پوری قوم رنجیدہ اور غم میں ڈوبی ہوئی ہے ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے قوم انصاف ہوتا ہوا دیکھے گی حکومت متاثرہ بچوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی سانحے ساہی وال دہشت گردی ہے یا نہیں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے صحافی کا سوال جی آئی ٹی ریپورٹ آنے سے پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا راجہ بشارت کا جواب بولے متاثرین کو ہر صورت انصاف ملے گا جی آئی ٹی ریپورٹ سے مطمئن نہ ہوئے تو جیڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ وزیرالہ کریں گے نون لیگ کے رہنماء خاجہ سلمان رفیق کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ موسیقی موسیقی پاپا نے کہا گاڑی چیک کر لو پیسے لے لو ہم بہت روئے ماما پاپا نے منتے کی لیکن پولیس اہلکاروں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی ساہی وال واقعے میں زخمی ہونے والے بچے امیر خلیل کی گفتگو امی اور ابو کو گولیاں ماننے کے بعد پولیس والے ہمیں پیٹرل پمپ پر چھوڑ کر چلے گئے امیر کی گفتگو ساہی وال تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری مقتور خلیل کے لوہکین غم سے نٹھال ایم پی اے اصد خوکر کی متاثرہ خاندان کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت انصاف فراہم کرنے کی یقین دیہانی اصد خوکر کہتے ہیں جو بھی ذمہ دار ہوگا بچ نہیں پائے گا وزیراعلا آج ہی فیصلہ کریں گے قوم انصاف ہوتا ہوا دیکھے گی حکمران سانہ ساہی وال پر مسلسل جھوڑ بول رہے ہیں ایک طرف دہشت درد تو دوسری طرف دو کروڑ انداب کا اعلام کیا جاتا ہے وزیراعلا آثمان بستار پنجاب کے رسم و رواد سے نواقف ہیں جمعیت علمہ السلام کے سیکریٹری جرنل عبدالغفور ہیدری کی میڈیا سے دفتگو مرہوم خلیل کے گھر آمد لوہکین سے تازیت کی سانہ ساہی وال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو چوبیس جنوری کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا سانہ ساہی وال کی تفتیش میں کیا پیش رفت ہوئی آئی جی پیش ہو کر وضاحت کریں چیف جسٹس آئی کورٹ کے ریمارس جیف جسٹس اکیلا جوڈیشل کمیشن کیسے قائم کر سکتا ہے سبائی حکومت کی سی فارش سے ہی جوڈیشل کمیشن قائم ہوتا ہے چیف جسٹس کا استفسار درخواست قابل سمات نہیں سرکاری وکیل کا عدالت میں بیان ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو ویفاقی حکومت سے رجوع کرنے کی ہدایات نواز شریف پانچ گھنٹے سے پی آئی سی میں موجود ڈاکٹرز کی تین روکنی ٹیم تیپی موہنی میں مصروف نواز شریف کا تھیلیم ٹیسٹ مکمل نواز شریف نے پہلے ٹیسٹ کے بعد چار گھنٹے تک ہسپتال میں واپ کی نواز شریف کوریڈور سے ہاتھ علا کر لوگوں کے سلام کا جواب دے دی رہے پی آئی سی کے باہر لیگی کارکن جمع قائد کے حق میں ناربازی خاجہ عمران نظیر بھی تیمارداری کے لیے پی آئی سی پانچے نواز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے قوم سے دعا کی اپیل کہا نواز شریف کو سانے ساہیوال کا بہت دکھ ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق مریم نواز کا رد عمل بھی سامنے آ گیا نواز شریف کی افتدائی ریپورٹ تسلی بخش نہیں دوبارہ دل کی بیماری کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں ہسپتال آنا چاہتی تھی لیکن میاں صاحب نے پیغام بجوا کر ہسپتال آنے سے منع کیا مریم نواز آشیانہ اقوال ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم پیش رف شہباز شریف کی زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست پانچ اکتوبر کو آشیانہ اقوال پروڈریکٹ میں گرفتہ کیا گیا نیپ کرپشن ثابت نہیں کر سکا تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا موقع زمانت منظور کرنے کی استداء اشتیال انگیز تقاریر دھرنوں میں توڑ پھوڑ انصداد دہشتگردی عدالت نے خادم حسین رزوی سمیت چار ملزمان کو جوڈیشنل ریمان پر جیل بھیج دیا خادم حسین رزوی پیر افضل قادری اور علامہ اجازہ شرفی سمیت چار ملزم سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش ایڈمن جاج شیخ سجاد احمد نے کیس کی سماک کی گولدیاتی ممائندوں کو مکمل اکتیار اور فنڈ جناب دینے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر لاؤٹ میئر اور سیکیورٹی لوکل گورنمنٹ کو نوٹس جاری کر دیے انتیس جنری کو جواب ہی طلب میکمائی سکول ایڈوکیشن کی سکولوں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت ہفتے میں تین پیریرز کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے مختص سپورٹس ٹیچر کو سپورٹس گیٹ اور ٹریک سوٹ مہیا کیے جائیں گے کھیلوں کے سامان کے لیے سپورٹس رومز بھی مختص ہوں گے سپول سربراہان کو مراسلہ شہرت یافتہ کریکیٹر ہوں کئی ماہ سے بیرون ملک مقیم اپنی بیوی اور بچے سے ملاقات نہیں کر سکا کریکیٹر شازے بھسن نے نام ای سیل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ایف آئی اے اور پی سی بی سمیت کسی بھی محکمے میں کیس کوئی بھی زیرے التوا نہیں ترخواست میں موقف ای سیل سے نام نکالنے کی ستا نیشنل لاو کالج کے پروفیسرز کا طلبہ کے ہمراہ ہائی کورٹ کا دورہ مختلف شعبہ جات دیکھے بک میلے کا بھی دورہ کیا انتظامیاں کی طلبہ کو عدالتی امور پر بریفنگ اور شہر پر بادلوں کے دیرے مطلع برالوت کالی گھٹاؤں اور تھنڈی ہواوں کا راج پر قرار میک میں موسمیات کی وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش کوئی